آپ حرون چوزی صاحب کھل کے بیان کیوں نہیں دیتے اس قوم کو کہ آپ کا جو حق ہے وہ نہیں چھنا جائے گا کیونکہ بھاڑی کو آلڑی پی ایس پی دیا ہوا ہے ہمارا حق چھین کے کسی اور وہ دیا جائے گا تو ماف کرنا ہمیں سب سے پہلے اپنی قوم ہے جو ہے جو الیکشن کمیشنر ہے انہوں نے یہ آرڈ نکلا کہ پچیس لاکھ ووٹ جو ہیں وہ یہاں پر جمع کشمیر میں باہر کا کوئی بھی ہے وہ ووٹ ڈالیں کیا آپ یہ بی جے پی کی چال ہے کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بی جے پی کی چال ہے بی جے پی الیکشن جیتنا چاہتی ہے کیونکہ لوگوں کا ساتھ نہیں ہے بی جے پی کے ساتھ اور بی جے پی آپ اس طرح کے پرمگنڈا کر کے الیکشن جیتنا چاہتی ہے یہ لوگوں کا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گروئی کر شمیر اور میں ہو آپ کا میزوان عارف کسانہ جی ناظرین اگر بات کریں پچھلے کہیں دن اسے جو ہے پاڑی کو ایش ٹی دینے کی جو بات ہے وہ کافی زیادہ چرچہ میں ہے اور اس کے بعد یہ اس لیے زیادہ چرچہ میں ہوئی کیونکہ اگر بات کرے تو بی جے پی کے جو بڑے لیڈر ہے رویندر رانا جی یا الطاف تھاکر جی تو انہوں نے لگاتار بیان دیئے کہ الیکشن سے پہلے پہلے جو ہے پاڑی کو ایش ٹی دیا جائے گا اور اس کے بعد پوری گجر بکروال کوم جو ہے وہ ایک در ہے اور اس خوف کے ماحول میں ہے کہ نہ جانے اتنا بڑا فیصلہ یہ گورنمنٹ کیسے لے سکتی ہے اور اسی در اور خوف کا جو ماحول ہے اس بیچے اگر بات کرے تو بی جے پی کا ایک بہت بڑا اگر بات کرے ایک آرگنیزیشن ہے جسے ایش ٹی مورچہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس میں بھی بڑے بڑے نام ہے اگر بات کرے تو حارون چودری صاحب ہے اس کے بعد روشن چودری اور ان کے ساتھ جنید احمد کھٹانا یہ تین بڑے نام ہے لیکن اگر یہ لوگ ان کو اتنا بڑا عوضہ دیا گیا ہے تو یہ لوگ گجر بکروال قوم کو کیوں نہیں ان کو یہ بتا دیتے کہ اگر ایش ٹی دیا جانا ہے یا نہیں دیا جانا ہے تو یہ کلیر سٹینڈ کر دے تاکہ یہ لوگ جو ہیں پریشانی میں مبدلانہ ہو اسی بیچ ہمارے ساں بات کرنے کے لئے موجود ہیں جنید احمد کھٹانا جو کی ایش ٹی مورچہ کے وائس پریزنڈ ہے یو ٹی کے اور ان سے ہم جانے گے کہ آخر سر اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے لیکن گجر بکروال قوم جو ہے وہ اس میں ڈر اور خوف کے ماحول میں تو کیوں سر ایسا ہو رہا ہے کیوں آپ کھل کے سامنے نہیں آتے اور گجر بکروال اپنی جو قوم ہے اس ٹی کے لوگ جلو گے انہیں یہ بتا دیں کلیر بتا دیں کہ دیا جانا ہے یا نہیں دیا جانا ہے یہ کلیر بتا دیں سب سے پہلے میں پوری قوم کو اسلام ارض کرتا ہوں اس کے بعد آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم ناچیز کو موقع دیا کہ ہم سامنے آئے اور بات کریں اس ٹی کے معاملے میں جہاں تک میری نظر ہے تو اس پہ ہمارے چودری آرنسہ بیان دے چکے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس ٹی صرف اور صرف گجر بکروال کی ہے اس پہ اور بھی کاؤسٹ آتی ہیں جسے گدی یا پھر دوسرے لوگ جو بھی ہیں شنہ یہ لوگ ہیں اس ٹی میں ان کا حق ہے اس کے علاوہ پہاڑیوں کی جہاں تک میں بات کروں تو پہاڑیوں کو کانونی طور اس ٹی ملنے ہی سکتی ہے ہمارے حصے میں سے بلکل نہیں اس ٹی میں سے جو گجر بکروال کے لیے اس ٹی ہے اس میں سے بلکل نہیں ہاں اگر مرکز سے ان کے لیے الگ پیکیج ملے الگ ان کے لیے پرسنٹیج ملے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور اس ٹی کے بارے میں جتنا زیادہ ہو سکے حارون صاحب بات کریں گے کیونکہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اس ٹی کے اور ہم ان کے ساتھ تھے جس طریقے سے وہ قوم کے ساتھ کھڑے ہم ان کے ساتھ تھے اور مجھے فخر ہے کہ اتنی بڑی ہستی چودری حارون صاحب جو ہیں سٹیٹ پریزیڈنٹ ہے اس ٹی کے اور کبھی بھی وہ اپنی قوم کے ساتھ کوئی ذاتی کوئی ظلم کوئی ستم نہیں ہونے دیں گے اور جہاں پہ وہ کھڑے ہوں گے ہماری جان ان کے لیے تیار ہے سر کھل کے سامنے کیوں نہیں آتے آپ حارون صاحب کھل کے بیان کیوں نہیں دیتے اس قوم کو کہ آپ کا جو حق ہے وہ نہیں چھنا جائے گا کیونکہ پہاڑی کو آلڑی پی ایس پی دیا ہوا ہے تو آپ بتا دیجئے آپ کو پی ایس پی جو ہے وہ بڑھایا جائے گا کھل کے سامنے بتا دیجئے آپ کی اتنی بڑی پونچ ہے آپ تو موڈی جی سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ ایسا کیا ہو رہا ہے تو کھل کے کیوں نہیں اس قوم کو جو ہے اس کا جو در اور خوف ہے اس کو باہر نکالا جائے بلکل آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے کچھ دن پہلے جو چودری حارون صاحب نے ایک میڈیا کو انٹریفی دیا تھا اس میں کلیر انہوں نے کہا کہ سٹی صرف گجر بکروال کی وراثت ہے تو پھر کیوں جو یہ علطاف تھاکر جی ہیں یا رویندر رینہ جی ہیں وہ ہر بار بیان دیتے ہیں کہ علیکشن سے پہلے دیا جائے گا کیا علطاف تھاکر جوڑ بول رہے ہیں نہیں جوڑ کوئی نہیں بول رہا ہے پھر کیوں وہ بار بار بیان دیتے ہیں کہ یا تو وہ جوڑ بول رہے ہیں یا حارون چودری صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کے جوڑ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے بلکل ایسا کچھ نہیں ہے سمجھنے میں تھوڑے غلط سمجھ رہے ہیں ہم چودری حرون صاحب نے کٹ کلیر بول دیا ہے کہ اگر دس ان کو چار پرسنٹ ملیے چھے مرکز کی طرف سے الگ سے ان کو ملے ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیا ان کو شیڈول ٹرائب میں شامل کیا جائے گا شیڈول ٹرائب میں دیکھئے اسٹی کا جب ان کو پورا گوک ملیں گے تب تو وہ خود بخود ہو جائیں گے اس میں شامل لیکن گجر بکروال کا جو کوٹا ہے اس کے ساتھ چھے خانی نہیں ہوگی نہ ہونی چاہیے کیا یہ لوگ الگ سے ان کو شیڈول ٹرائب ملے گا اگر شیڈول ٹرائب تو ایک ہی ہوتا ہے نا سر لیکن اس کو کوٹا بڑھایا جائے گا اگر دس پرسنٹ ہے کل بیس ہو جاتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر دس پرسنٹ گجر بکروال کا ہے دس باری کو پختون کو کستان اس میں دیکھئے باری اس وقت صرف آپ نہیں لڑائی لڑے پختون کستانی جو ہیں وہ لوگ بھی پھر حق دار بنیں گے ڈوگرہ ہمارے باقی کمنٹی ہیں وہ بھی حق دار بنیں گے صرف پاری نہیں ہے پھر یہاں پہ بڑی کٹیگریہ کھڑی ہو جائیں گی پھر ایک پاری نہیں اگر پاری کو ملے گا پھر پختون جو پختون لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے کستانی لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے ان کو بھی تو پھر چاہیے نا پاریوں کا آلڑی پی ایس پی جو دیا ہو ہے اسی کو بڑا دیجئے اس کو دس پرسنٹ کر دیجئے یہی تو بات آپ رویندر رانہ کو بول دیجئے کیوں وہ پھر ٹرائبل کی بات کرتے ہیں کہ ایس ٹی دیا جائے دیکھیں میری بات سنیے رویندر رانہ جی بڑے لیڈر ہیں ہمارے چیف ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن ہمارے چودری حارون صاحب نے کہا کہ گجر بکروال کی حقوق کے ساتھ کوئی بھی چھیڑے گا تو ہم اس کے ساتھ نہیں رہیں گے تو کیا اگر چھیڑا گیا اگر ایس ٹی دیا گیا پہاڑیوں کو الیکشن سے پہلے کیا آپ لوگ جو ایس ٹی مورچا والے وہ بی جے پی سے ریزائن کریں گے ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی بی جے پی سے ریزائن کرنے کی کیونکہ بی جے پی وہ پارٹی ہے جو انصاف ہر کسی کے حقوق دیکھتی ہے بی جے پی وہ پارٹی ہے جو سب کے ساتھ مل کے چلنے والی پارٹی ہے میرے سوال کا جواب دیجئے میرا یہی کہنا ہے اگر پہاڑیوں کو الیکشن سے پہلے شیڈول ٹرائب میں شامل کیا گیا تو پھر آپ لوگوں کا کیا سٹینڈے گا آپ کو تو پھر ریزائن کرنا پڑے گا کیونکہ قوم کو دکھا مت دیں گے میرے بھائی میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ مجھے الجا رہے ہو جا نہیں رہا ہوں سر میرا سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر پہاڑیوں کو ایس ٹی دیا گیا تو ایس ٹی مورچہ بی جے پی کا کیا قوم کو دکھا دے گا یا بی جے پی کے ساتھ ہی رہے گا آرام سے میرا جواب سنیے آپ سوال کریں جواب سنیے آرام سے بی جے پی بھارتیا جنتہ پارٹی وہ پارٹی ہے جو سب کے ساتھ نظر سانی سب کے ساتھ پیار سے اور سب کو حق دینے کی کوشش کرنا سر فلال تو نہیں ہے نا سر اتنی بڑی قوم ہے ہر جگہ پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ کالی ہمارے گاندربل میں ایک پروٹیسٹ ہوا گجر بکروال قوم کا اتنے سارے لوگ جمع ہو کے آئے ایک ہی بات ہے کہ پہاڑی لوگوں کو شڑول ٹرائپ میں شامل کیا جا رہا ہے ہمارا ایس ٹی جو ہے اس پہ چھاپا ڈالا جا رہا ہے تو کیوں نہیں آپ لوگ کھل کے سامنے آتے ہیں ان لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ کو پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا سٹینڈ لیجی نا سر اگر پہاڑی کو ایس ٹی ملا میں کہہ رہا ہوں پہاڑی کو ایس ٹی ملا تو کیا ایس ٹی مورچہ بی جے پی کا ریزائن دے گا یا قوم کو دکھہ دے گا آرام سے بات سنیے یہ اپوزیشن والے بھارتیا جنتہ پارٹی کو بدنام کرنے کیلئے پروٹسٹ کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ بھارتیا جنتہ پارٹی نانصافی کبھی نہ کیے نہ کرے گی آپ کا مطلب ہے کہ پہاڑی کو ایس ٹی نہیں ملے گا میں کلیر کٹے یہ پارٹی ہائی کمان سے اگر ان کے لئے الگ کوئی پیکیج ملے تو اس کے لئے ایس ٹی گجر بکروال کے اس میں سے نہیں ملے گا اگر ملا تو کیا سنڈے ملا تو یہ کلیر ہے اگر ہمارا حق شین کے ہم اگر بھارتیا جنتہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارا حق شین کے کسی اور کو دیا جائے گا تو ماف کرنا ہمیں سب سے پہلے اپنی قوم ہے جنیس صاحب اگر بات کریں زلہ گاندربال کی تو زلہ گاندربال میں آپ نے ایس ٹی کی ایک ذمہ دار آدمی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایس ٹی کا جو ہائی سکول کشپتری کا ہے کافی سمیں سے لوگ مانگ کر رہے ہیں اور کافی سمیں سے ہم نے بھی سیو صاحب سے کہا آج تک ایک مارشل گریڈ ٹیچر جو ہے وہاں پر نہیں پہنچایا گیا تو آپ لوگ کیا کر دیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کی جو ہمارا ایجوکیشن یہاں پہ ہے میں خاص کر ہمارے ایس ٹی جو ایریا ہیں وہاں پہ بڑی نانصافی ہو رہی ہے یہ میں مانتا ہوں کل ہی ایک رپورٹ آئی کل شام کو چھترگل پٹھ رہے ہیں ہم سختی سے انشاءاللہ ان پہ کاروائیں گے سب کب کریں گے مجھے یاد ہے کہ لاش ٹائم بھی میں نے آپ کے نوٹس ملایا تھا کہ وہاں پر کوئی مرشل گیڈ کا ٹیچر نہیں ہے اس کے بعد کم سے کم چھ مہینے ہو گئے آئے تک نہیں ہوا تو کیوں نہیں آپ جا کے سی ایو صاحب سے بات کرتے ہیں آپ کا تو کام فیلڈ میں ہے کچھ پتری تو بہت اوپر ہے میں نے گنون سکول میں دیکھا میں نے وہاں پہ دیکھا کہ دیواراں گری ہوئی گھٹر کا پانی سارا گراؤنڈ میں آتا ہے سسٹم یہاں پہ خاص کر ایڈوکیشن آفیسر جتنے ہیں وہ لا پرواہ ہیں ان کو قوم کے لئے کام کرنا چاہیے یہ آپ کا سوال جو کچھ پتری والا ہنڈرن پرسنٹ یہ صحیح ہے کیونکہ میں اس میں جانکاری لے چکا ہوں کچھ پتری میں سکول جو چل رہا ہے کیا پتا ہے سال میں سو دن بھی کھلتا ہے یا نہیں یہ گھرنٹی میں نہیں دے سکا مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہ ہمارا تعلیمی سسٹم کافی کمزور ہے ہماری جتنے افسر ہیں افسر جتنے بھی ہیں وہ غفلت میں ہیں وہ مستی میں ہیں وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں وہ ٹیچروں کو سختی سے کام نہیں کرا رہے ہیں اور یہ ہماری مستقبل کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اس میں ہم سخت ایکشن اٹھائیں گے انشاءاللہ سرحالی میں جو ہے جو الیکشن کمیشنر ہے انہوں نے یہ آڈر نکلا گیا پچیس لاکھ ووڈ جو ہیں وہ یہاں پر جمعہ کشمیر میں باہر کا کوئی بھی ہے وہ ووڈ ڈال رہے ہیں کیا یہ بی جے پی کی چال ہے کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بی جے پی کی چال ہے بی جے پی الیکشن جیتنا چاہتی ہے کیونکہ لوگوں کا ساتھ نہیں ہے بی جے پی کے ساتھ اور بی جے پی آپ اس طرح کے پرمگنڈا کر کے الیکشن جیتنا چاہتی ہے یہ لوگوں کا کہنا ہے تو آپ کیا کہیں گے بی جے پی اگر کوئی بات کرے تو آپ پرمگنڈا بتا رہے ہو پچھلے سٹھ پینٹ سٹھ سال سے انسی نے بھی حکومت کی ہے بیڈی پی نے بھی حکومت یہاں پہ کی ہے انہوں نے اگر کوئی کام کیا تو وہ صحیح ہے بی جی پی اگر سچ پہ جا رہی ہے حق پہ جا رہی ہے تو پھرپ گنڈا لگے گا یہ کون سا حقے کہیں پر اس طرح کا نہیں ہے لیکن آج پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ باہر کا کوئی بھی ہے چاہے وہ پنجابی ہے وہ بیاری ہے وہ یو پی کا ہے ممبئی کا ہے وہ یہاں پر آ کر کشمیروں کی قسمت تہہ کرے گا کہ ان کو کس کے انڈر حکومت کرنی چاہیے جب یہاں کا کشمیری پچھلے دس سال سے دلی میں رہ رہا ہے وہ وہاں پہ ووٹ ڈالنے کا حق رہا ہے نہیں ڈال سکتا سر کوئی کشمیری یہاں سے جا کر یو پی میں ووٹ نہیں ڈالتا ٹھیک ہے جب وہ حق رکھے گا باہر کے لوگوں کو بھی یہاں پہ حق ملے گا یہ بڑی پیمانے پہ بات ہے میں ایک چھوٹا آدمی ہوں نہیں سر آپ کو میں چھوٹا نہیں سمجھتا آپ بی جے پی کے کاری کرتا ہیں آپ ایسٹی پاپولیشن کے ایک وائس پریزیڈنٹ ہے یو ٹی کے میں آپ کو چھوٹا آدمی نہیں کوں گا آپ کو اس قوم کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے یہ ہم سب کا کشمیر ہے یہ چاہے وہ گجر ہو کشمیری ہو پہاڑی ہو پنجابی ہو یہ سب کا ہے ہم لوگ اپنی قسمت خود تہہ کریں گے یہ لوگوں کا کہنا ہے لیکن آپ لوگ باہر سے لوگوں کو لا کر وہ کس کو کشمیریوں کے اوپر کس کی حکومت مسئلت کرانا چاہتے ہیں یہ کشمیریوں کو منظور نہیں ہے یہ لوگوں کا کہنا ہے دیکھیں پارٹی کا اس میں کیا ہے آپ پارٹی کو اس میں ان والوں کیوں کر رہے ہو سر بی جے پی جو ہے وہ اس پہ کھل کر سامنے نہیں آ رہی تو سیدھا مطلب ہے کہ یہ بی جے پی کو اس کا فائدہ ہو رہے دیکھیں یہاں پہ آپ کو میں کلیر بتا رہا ہوں کشمیر میں نبے سے آج تک قتل و غارت ہوا ہے جب سے بھارتی آجنتہ پارٹی نے یوٹی کا درجہ دیا ہے کشمیر کو تب سے پتھرہ بند ہو گئے ہزاروں لوگ جو ہر ہفتے بچے جیل جاتے تھے وہ رک گئے بچ گئے رکے کہاں ان کو تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے بے روزگاری اتنی بڑھ گئے لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ اس لیے رکے ہوئے ہیں میرے بھائی شانتی ہو تو تب کھانے کو ملے گا نا اگر تشدد کرتے رہا ہوگے پچھلے ایک سال سے شانتی ہے کہاں پر بے روزگار گئے تو آپ دیکھیں خودی پی جی کرے ہوئے نوجوان جو ہے گروہ میں بیٹھے ہیں پچھلے ایک سال سے تو پوری شانتی ہے کہاں ہے ریکلوٹمنٹ کہاں ہے پچاس ہزار نوکریہ پچاس ہزار لوگ نوکریہ نہیں ایک لاکھ نوکریہ ملے گی باج پا دے گی کب ملے گی جب لوگ مر جائیں گے لوگوں کو تو فاقہ لگ رہا ہے پچھلے ستر سال سے پچھلے جنگ میں کیا تب آپ کو یاد نہیں تھا جب انسی کی حکومت تھی اور ہر گھر میں ہر گاؤں میں کریک ڈاؤن کے طور پر دن بر لوگوں کو سڑکوں پر بٹھایا جاتا تھا جب ملٹڈس لوگ گھروں میں آکے ڈیمانڈ کرتے تھے آج ہمیں بیٹ کا میٹ نہیں گائی کا میٹ چاہیے تب آپ لوگ یہ سوال نہیں کر رہے تھے انسی سے آج یہاں پہ ڈگر پہ آئی حالات صورتحال کور کیے بیجے پی نے آج بیجے پی نے کنٹرول کیا ہے آج بیجے پی میں بیجے پی نے کشمیر میں اتنا کنٹرول کیا سو میں سے پانچ پرسنٹ یہ چیزیں ہوتی ہیں کلنگ وغیرہ تب سو میں سے تیس پرسنٹ پر منت ہوا کرتی تھی سر لوگوں کا کہنا ہے کہ بیجے پی نے الیکشن سے پہلے کہا تھا ہر گھر نوکری دیں گے لیکن وہ جب ہوا نہیں تو اس کے بعد اب کا ہر گھر ترنگا لوگوں نے جس کا گھر ہی نہیں تھا تو وہ ترنگا کہاں میری بات سنیں جس کا گھر تھا اس نے ترنگا لے رہایا جس کا گھر ہی نہیں تھا پہلے تو اس کو گھر دینا چاہیے تھا اس کے بعد اس کو کہنا ہر گھر ترنگا لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے جب آپ نے مہم چلائی کشمیر کے حالات دگر پہ نہیں آئیں گے جب تک کشمیر کے حالات ستریں گے نہیں جب تک کشمیر کے لوگ پوری طرح ستریں گے نہیں تب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی تب تک بے روزگاری ختم نہیں ہوگی نہیں وہ وقفن فوق کیوں آپ نے دیکھا نہیں کہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں سر پچھلے ایک سال ہو گیا کوئی پتھراؤں نہیں ہوا کشمیری جو ہے وہ گروہ میں ہیں کہیں پہ کوئی پتھراؤں نہیں ہیں لیکن پچھلے ایک سال سے جو ہے بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر جگہ پر اگر بات کریں آپ سرنگر کا دیکھیں چالیس دن ہوگے ایف اے کے جو ایسپیرنٹ ہے وہ پروٹیشٹ پہ بیٹھ ہیں کوئی دیکھتا نہیں یہ کس چیز کے لیے پروٹیشٹ کر رہے ہیں کیا ہے سر ایسا دیکھیں جب کسی ملک میں یا کسی ریاست میں یا کسی شہر میں بار آتی ہے بار کے بعد دوبارہ اس شہر کو اس ملک کو یا اس سٹیٹ کو سٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہاڑ نے سب بھاکے لیگ چلے گئے ہوتے ہیں اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بہاڑ جو آئی نبے سے آج تک ملٹنسی کی اس نے پوری طرح کشمیر کو شکنا چور کر دیا برباد کر دیا اس میں سمیں لگے گا بھارتی اجنتہ پارٹی انشاءاللہ تعالی کشمیر کو دوبارہ سٹین کر کے رہے گی سر مجھے پتائیے گاندربل میں جو ایسٹی پاپولیشن ہے جب گاندربل سنگر ڈسٹک کے ساتھ تھا تو پوری جو ایسٹی پاپولیشن ہے وہ زلہ گاندربل میں تھی کیونکہ گاندربل ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ایسٹی پاپولیشن قریباً قریباً نبے پرسنٹ ہے وہ دس پرسنٹ جو ہے وہ ہروندارہ میں ہیں لیکن آج جب گاندربل کو الگ ڈسٹک بنا دیا گیا آج جب پوسٹ آتے ہیں ایسٹی کے لیے گاندربل میں دو آتے اس نگر میں دس آتے ہیں جہاں پہ دس پرسنٹ پاپولیشن ہے تو آپ لوگ ایسٹی مورچہ سے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اتنا ٹائم ہو گیا سر کیا آپ کی نظر ان چیزوں پہ نہیں پڑتی کہ ہمارے لوگ کتنا سفر کر رہے ہیں میں ایک بات اس کا جواب میں دوں گا گاندربل میں سب سے زیادہ ایسٹی کے لوگ کانگن کانسنسی جو ہے پوری ایسٹی ہے پوری نہیں ہمارے ساتھ نان ایسٹی بھی ہیں لیکن ایسٹی یہاں پہ جو پچیس سال سے ایک ایمیلے بنتا ہے پچیس سال سے جو حکومت کرتا ہے وہ کیوں نہیں آواز اٹھا دے سرینگر کو زیادہ ملے اور گاندربل کو سر حکومت تو آپ کی ہے نظر سنٹر میں آج حکومت آپ کی ہے آپ تو اگر چاہیں گے رواندر رہنہ کو ابھی بول دیں کہ ہماری ڈشٹر کے ساتھ نانصافی ہو رہے ہیں آپ تو ایسٹی مورچہ کے وائس پریزیڈنٹ ہو پورے یوٹی کے تو گاندربل کا اتنا سا مسئلہ آپ سے حال نہیں ہوتا سر رواندر رہنہ جی مہان ہے رواندر رہنہ جی دل کے صاف ہیں تو کب یہ مسئلہ اٹھائیں گیا رواندر رہنہ جی ہر کسی کے لیے انصاف سے پیش آتے ہیں رواندر رہنہ جی ہر چیز پہ غور کرتے ہیں میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پچیس سال سے یہاں کے جو منسٹر بھی رہے ہیں الگ الگ ڈپارٹمنٹوں میں اور انہوں نے آج تک پچیس سال تک یہاں پہ راج کیا خود کو بنایا اپنے خاندان کو بنایا اپنے چمچوں کو کھمچوں کو بنایا وہ کیوں نہیں اس پہ بات کرتے سر ہم آج تو حکومت آپ کی ہے لوگ جو ہیں آپ سے سوال پوچھیں گے ان سے تو نہیں پوچھیں گے آج تو وہ پاور میں نہیں ہے آج ہم بتا رہے ہیں اگر آج یہ نائنصافی ہو رہی ہے مانتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ہوئی لیکن آج تو آپ کے زمانے میں بھی ہو رہی ہے آپ کو کیسے لگ رہا کہ کشمیر میں ابھی ہماری حکومت ہے بی جی پی کی نہیں سر ہے سنڈر میں آپ کے حکومت ہے تو کشمیر بھی تو آپ کے انڈر چل رہے ہیں نا سر ال جی صاحب کسی پارٹی کے اشارے پہ نہیں چلتے نہ وہ بی جی پی کے اشارے پہ چلتے نہ وہ ان سی کے سر میرا مطلب ہے آپ ایسٹی کے ایک ذمہ دار آدمی ہے تو بتائیے نا گاندربال میں نائنصافی ہو رہے کیا آپ کی پہنچ ال جی تک بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ہے ال جی صاحب تو انشاءاللہ یہاں پہ ہیں مرکز تک ہماری پہنچ ہے ہمارے چودری حارن صاحب نے بات کی اس بارے میں ہم نے سر گاندربال کے ایسٹی پاپولیشن کو کب انصاف ملے گا ان بچوں کو کب انصاف ملے گا جو پی ایسٹی کر کے بیٹھے ہیں انوکری نہیں مل رہی ہے اور سرنگر ڈسٹرک کا ٹین تھ پاس جہنوکری کر رہا ہے تو یہ نائنصافی کیوں ہے سر بلکل نائنصافی نہیں ہوگی ابھی تک ایٹھ پاس انسی نے لگائے ہیں تو وہ بھی کام کر رہے ہیں لگائے ہیں انہوں نے پی ڈی پی نے بھی ایٹھ پاس لگائے ہیں گریویج کو چھوڑ کے کیونکہ جو ان کے چمچے تھے وہ ان پاڑ بھی نوکری کر رہے ہیں روزگار تو ملہ نہ آئے تو پی ایسٹی کر کے وہ نوکری نہیں کر رہے ہیں وہ تو ریڈی پی جو ہے تجھے بنا رہے ہیں میرا سوال آپ سے آپ پڑھے لکھیں آپ کیوں مجبور ہوئے یہاں پہ آنے آپ کو کیوں نہیں اچھی نوکری ملی کیوں کیونکہ نائنصافی چل رہی ہے یہ میں جانتا ہوں تو آپ کے دور میں چل رہی ہے نا میں تو آپ سے کہوں گا سر مجھے آپ کے دور میں نوکری نہیں ملی کم سے کم لگ بھم مہدی جی کو دوسری بار ہے کہ وہ پردان منتری ہیں تو کیا کشمیر میں اتنی نوکری نہیں دے سکتا بلکل دے سکتے لیکن کشمیر کے لوگ صدر ہیں نا سر وعدے کتنے کیے ہیں فیزیکل ایڈیوکیشن ٹیچر کی اگر بات کریں تو سات ہزار پورچ جو ہے کیابنٹ میں اپرو بھی ہوئی تین ہزار ایڈیوٹرائز کر کے ان کو نوکری دے دی لیکن چار ہزار آج تک ری ایڈیوٹرائزمنٹ نہیں ہوئی ریبرے کھیل کی تو آج تک وہ بچے جو ہے بچارے آوریج ہو رہے ہیں کیا ہے سر بھارتیا جنتا پارٹین جو وعدہ کیا وہ پورا سر وہ بی جے پی کی حکومت میں ہوا جب بی جے پی اور پی ڈی پی کی حکومت کولیشن میں تھی انہوں نے اپرو کیا کیابنٹ سے اس کے بعد بھولی گئے وہ بچارے آورڈیٹ ہو رہے ہیں اگر ہمارے قیادت لیڈروں نے جو بھی وعدے کی ہوئے وہ پورے ہوں گے سر کب ہوں گے اس کے بعد تو چار سال ہو گے وہ لوگ پہلے والے پرمنٹ بھی ہونے پتہ آ رہے ہیں چار ہزار نوکری ہیں جو ہے کیابنٹ میں اپرو ہی سیدھا مطلب ہے ہمارے پرائمری سکول کیا میڈل سکول میں بھی فیزیکل ایجوکشن ٹیچر نہیں ہے سر تو وہ سکول کے بچے کہاں نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پر پہنچیں گے دیکھیں وقت لگتا ہے ہر چیز میں یہ چٹ منگنی پاٹی بیعہ نہیں ہوتا ہے بھارتیا جنتا پاٹی جو بھی قدم اٹھاتی ہے بڑا سوچ سمجھ کے اٹھاتی ہے اور غلط قدم نہیں اٹھاتی ہے وہ صحیح قدم اٹھاتی ہے صحیح دشاہ میں اٹھاتی ہے تو انشاءاللہ صحیح دشاہ میں قدم اٹھا کے ملیں گے انشاءاللہ اس کے بعد کہیں نہ کہیں کتنے سارے یو آہ جن کی آوریج ہو چکے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں یہ اپنی قسمت آوریج ہو چکے ہیں آپ قسمت پر ڈپنڈ رہے گا یا حکومت پر ڈپنڈ رہے گا حکومت اپنا کام اپنے رول سے کرے گی حقیقت جو ہے جو لوگوں کا حق بنتا ہے اس طریقے سے کرے گی سر آخری سوال میرا آپ سے رہے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جو حکومت ہے وہ کہیں سارے سوالوں کے کڑگیرے میں کھڑی ہے دیکھیں جہاں پہ ایک بی جے پی کے پیچھے بیس پارٹیاں اپوزیشن کھڑی ہے تو وہاں پہ بیس کی جگہ دو سو سوال کھڑی ہوں گے سوال جواب ہوتے رہتے ہیں بی جے پی اپنے طریقے سے حق اور انصاف کا کام کر رہی ہے اور کر دی رہے گی سر جمہو کشمیر بیروزگاری میں میں اگر بات کرے تو پورے انڈیا میں پہلے نمبر پر آنے پر تیار ہے تو ایسا کیوں ہے سر دیکھئے جمہو کشمیر کو آپ دلی آپ ہریانہ اوتر پردیش پنجاب ان سے کمپے مت کریں جمہو کشمیر میں تشدد قتل غارت چل رہی تھی بی جے پینے جا کے سنبھالا ابھی قتل کم ہو رہے ہیں ابھی یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں یہاں پہ دہشت گردی کو سپورٹ دیا جاتا تھا یہ پرٹیکل پارٹیوں کی طرف سے یہاں پہ لوگوں کے گھر برباد ہوئے ایک گھر کے چار چار پانچ پانچ لوگ مارے گئے یہ اور یہاں کشمیر اور پنجاب ہریانہ اوتر پردیش بنگالب یہ کیا نام ہے بیہار دلی بامبی اس میں اور یہاں پہ بہت انتر ہے بہت فرق ہے یہاں پہ ملٹنسی ہے تھی ابھی بہت کم ہے ہے اور اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے یہاں کی پارٹیاں جو ہیں وہ مل کے اس میں شامل تھی بھرتیا جنتہ پارٹی جب سے آئیے تب سے دہشتگردی کا بڑے پیمانے پہ جواب دیا جاتا ہے ہمارے سیکیورٹی فورس کے آفیسر اور جوان لگے ہیں اس میں ہمارے پولیس کے جوان لگے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ قشمیر میں ملٹنسی کا صفایہ ہوگا دہشتگرد کو ختم کیا جائے گا ہر کسی کو اپنا حق ملے گا سر آپ کا مطلب ہے کہ جب تک دہشتگردی ختم نہیں ہوتی تب تک لوگوں کو روزگار نہیں مل سکتا یہ بہت بڑی پریشانی ہے ظاہر سی بات ہے ایک گھر کو آگ لگی ہے پہلے آپ آگ بھجائیں گے یا پہلے آپ گھر میں روزگار رونیں گے یہ بتائیں مجھے سر مجھے بتائیے ایک سال ہو چکا ہے بے روزگاری ختم نہیں ہو رہی آپ کو بتاتے چلیں گے ایک سال سے کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا ہے اب آپ مجھے بتائیے کتنا ٹائم لگے گا جمہو کشمیر کے نوجوانوں کو انصاف ملے گا جتنا ٹائم ملٹنسی ختم ہونے میں لگے گا تو ملٹنسی آپ کو کیا لگتا ہے ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اگر آپ رویندر رینہ جی بیان دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کی چال ہے پاکستان جو ہے وہ دشرتگردی ختم نہیں کرنا چاہتا اس کا مطلب ہے جب تک ایسا ہوتا رہے گا جمہو کشمیر کی جو عام جنتا ہے وہ پیشتی رہے گی عام جنتا ستر سال سے پیشتی ہے تو ابھی آگے بھی پیشتی ہی جائے گی بلکل نہیں بلکل نہیں جو پیشتی تھی آج نہیں پیش رہی ہے ہاں روزگار کا معاملہ ہے یہ میں مانتا ہوں روزگار کم ہے نہیں مل رہا ہے لوگوں کو لیکن یہاں کے حالات جو ہیں بڑے مشکل سے کنٹرول کیے بیجے پی نے وہ کریگ ڈاون جو پی ڈی پی یا انسی کے دور میں ہوا کرتے تھے لوگوں کو سڑکوں پہ زمینوں میں لے کے یہ کیا نام ہے گراؤنڈوں میں لے کے جامع کیا جاتا تھا صبح سے شام تک گراؤں کی چیکنگ ہوتی تھے آج ایسا نہیں ہوتا ہے یہاں پہ بلا پوچھ اٹھا کے ایک آدمی کو جیل بیج دیا جاتا تھا آج ایسا نہیں ہوتا آج کنفرم ہوتا ہے جو بندہ انوالو ہے اس کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے جو نہیں ہے تو وہ کلیر ہے آج ہر جگہ ہم کنگن سے سرنگر جاتے تھے چھ سات جگہوں میں چیکنگ ہوا کرتی تھے آج کہیں ایک جگہ بھی نہیں ہے یہ بھارتیا جنتا پاڈی کا کمال ہے لوگ پریشان ہیں روزگار نہیں ہیں گروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے مہدی جی نے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک بہت بڑی چال کھلی فری میں سلینڈر دیئے بی پی ایل فیملیز کو لوگوں نے آپ نے جو چولے جلاتے تھے چولے توڑ دیئے لیکن تب جو گیس سلینڈر تھا پانچ سو روپے تھا اس کے بعد جب سارے گروں میں سلینڈر آ گیا گیس کی قیمت جو آج بارہ سو روپے ہے تو یہ کیا بڑی چال نہیں ہے سر ایک بات میں کھاؤں وہی مہدی جی تین سال سے فری راشن دے رہے ہیں ہر گھر میں سر پکائیں گے کس پر وہ بھی دیکھو نا راشن تو آرہا ہے فری ہم پکائیں گے کس پر یار آپ خرید کے انسی پی ڈی پی کے حکومت میں آپ گیس بھی خریدتے تھے لکڑی بھی خریدتے تھے راشن بھی خریدتے تھے تب بھوکھیں نہیں مرے تب پانچ سو روپے گیس لینڈر کی قیمت ہوا کر دیتی اس کے بعد مہدی جی نے سکیم نکالی جو غریب لوگ ہیں ان کے گھر میں بھی سلینڈر پہنچا دو لوگوں نے اپنے چولے جو بنائے ہوئے تھے توڑ دیئے گیس لینڈر آ گیا آج بارہ سو روپے ایک غریب آدمی جو دن کا چار سو روپے مزدوری کرتا ہے وہ کان سے بارہ سو روپے گیس خریدے گا تب مزدور دن کا تین سو روپے لیتا تھا اچھے سو روپے لیتا ہے آپ کا کیا مطلب ہے مہنگائی کم نہیں ہو سکتی دیکھئے وقت یہ ساتھ ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے اس میں ہم حکومت کو دوشی قرار نہیں دے سکتے یہاں تو فضل ہے اللہ کا باقی ملکوں میں دیکھے آٹھا پانچ کلو آزاروں میں چلا گئے ہم تو ابھی بھی ڈائے سو میں دس کلو آٹھا ملتا ہے سر اس گریب کے گھر میں جا کے دیکھیں اس یتیم کے گھر میں جا کے دیکھیں جس کے گھر میں شام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا پکانے کے لیے گیس نہیں ہے وہاں پر جب آپ جائیں گے آپ کو اندازہ لگے گا مارکٹ میں مہنگائی ہے یا نہیں میرے بھائی یہ آپ کے سوال جو ہے نا صحیح ہیں میں مانتا ہوں آپ کس طریقے سے سوال کر رہے ہو لیکن اس گھر میں جہاں گیس انسی کے دور میں کون سا گیس ہوتا تھا اور چاول خرید کے پکاتے تھے آج چاول فری مل رہتی سر بی جے پی نے تو چولے توڑا دیے نا سر لوگ چولے پہ پکاتے تھے لگڑی ہیں بی جے پی نے چولے توڑا دیے بولا فری میں گیس دیں گے فری کا گیس لائے بارہ سور پر قیمت کر دی کہاں سے لائیں گے سر ذرا مجھے ایک بی جے پیوہ کاری کرتا دکھاؤ جس نے کسی کا چولا توڑا ہو اپنی مرضی سے اگر لوگ چولے توڑتے ہیں تو ہم اس کے ذمدار تھوڑی ہوئے موڈی جی نے دیے نا فری میں گے سر تو لوگوں نے تب چولے توڑ دیے آپ کو میں فری میں کار دوں گا تیل بھی میں ہی دوں گا سر پکائیں گے کس پر تیل تو ڈالو بھائی آپ کو میں کار فری میں دے رہا ہوں تیل آپ کو ڈالنا ہے بھائی ہم تھوڑی آپ کو تیل بھی دیں گے پھر تو آپ کا آپ کا مطلب یہ ہوا کہ بی جے پی سب کو فری بانٹتی چلے تو ایسا نہیں ہوگا نا کہ انسی حکومت نے آج تک تین سال تک فری کھانا گیز قیمت کم کر دوں سر بارہ سو روپے گیز لینڈر قیمت ایک دم سے ہر مہینے سو سو روپے چڑھ رہی ہے اس پر نظر رکھیں نظر میرے بھائی بات سنیں بہت ساری چیزیں جس میں چھوٹ دے رکھی ہے حکومت نے آپ کو لگتا ہے جو لوگ ہیں غریب لوگ وہ بارہ سو روپے جو ہے وہ لا سکتے ہیں میری بات سنو ایک گھر میں اگر دس لوگ ہیں ان کو فری راشن مل رہی ہے تو پکا سکتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے وہ آج بھی چولے چلا سکتے ہیں ضروری نہیں گیس نہیں ہے وہ جب انسی یہاں پہ تھی جب پیڑی پی تھی جب کانگریس تھی اب اگر موڈی جی نے ان کو سرینڈر فی دیا تو کونسا گناہ کیا کونسا گناہ کیا انہوں نے تو اچھا کیا ان کو ایک ذریعہ بتایا کہ آپ دھویں سے بچ سکتے ہو اب اگر میں مانتا ہوں گیس مہنگا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ باہر سے آتا ہے ہمارے یہاں پہ پیداوار تو ہے نہیں کشمیر میں کہیں سے کونہ ہے نکل رہا ہے تو موڈی جی ہم پہ ظلم کریں اگر کشمیر میں کہیں پہ گیس کا کونہ ہے تو موڈی جی سے میں گزارش کروں گا کہ فری بانٹو سر حکومت جو ہے وہ ساری چیز پر کنٹرول کرتی ہے حکومت جو ہے وہ اسی ریٹ کو اپرو کرتی ہے یہ سب موڈی جی کی جو ہے نگرانی میں ہو رہا ہے کیونکہ ایک حکومت جو ہے وہی جانتی ہے کس کی قیمت کم کرنی ہے چاہے پیٹرول کی ہو گیس کی ہو یہ حکومت کم کرتی ہے تب کتنا چرچہ ہوتا ہے کہ حکومت نے آج گیس سلینڈر کی قیمت جو ہے وہ اتنے پیسے جو ہے کم کر دیا ہے جی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ جنید احمد کھٹانا جو کی وائس پریزیڈنٹ ہے ایشٹی مورچا کے اور آپ کو بتاتے چلے گی کہیں سارے سوال ایسے ہیں جن پر اب لوگوں کو شاید پھر سے نئے چولے بنانے پڑیں گے پھر سے اس لکڑی کا استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ غریب لوگ گیس نہیں لاسکتے بارہ سو روپے گیس کی قیمت ہے وہ سب سیڈی جو آتی تھی وہ بھی اب کہیں سارے لوگوں کو نہیں پہنچ پاتی اب لوگوں کو جو ہے نئے سے وہی اوپرانی زندگی میں جانا پڑے گا جس طرح سے پہلے لوگ چلو پہ پکاتے تھے وہی مال ویوشی نئے سے پالنے پڑیں گے اسی فصل کو جو ہے دوبارہ سے اگانا پڑے گا مکی کا آٹا کھانا پڑے گا اور آپ لوگوں کو پھر سے اسی پرانی زندگی میں جانا پڑے گا روزگار نہیں ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہے آپ دیکھتے رہے گروہی کسمیر عارف کسانہ کے ساتھ دنبر کے تمام تر اپ ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے